بسم اللہ الرحمن الرحیم سوالات کا جواب لیں گے انشاءاللہ عزیز ان سے میں تعارف کرواؤں گا جلدی سے سوال کیسے بھیجنا ہے پروگرام میں وہ کیسے شامل ہوگا آپ کو بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے اس کو دہرانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے اور مختصر یہ کہ یہ جو ٹرانسمیشن آپ اس وقت ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹس باہر پر اپنا سوال اپنے نام اپنی علاقے کے نام کے ساتھ لکھ کر ہمیں بھیج دیں گے انشاءاللہ عزیز اس کو ان پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں گے حضرت مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب دامت برکاتو ہم آج کے پہلے معزز مکرم مہمان جناب مفتی افتخار احمد صاحب اور جناب مفتی نوید اللہ صاحب دینوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں پروگرام میں تشریف آوری پر اور آغاز کریں گے سوال اور جواب کے سلسلے کا پہلا سوال حضرت مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں ہے عبدالوحاب صاحب مکہ مکرمہ سے پوچھتے ہیں کہ ہماری ہول سیل کی دکان ہے بعض بڑی پارٹیوں کی طرف سے لوگ آتے ہیں اور وہ مثلا دس ریال کے حساب سے کوئی چیز خریدتے ہیں اور اسی حساب سے پیمنٹ کرتے ہیں مگر بل ایک دو ریال زیادہ کا بنواتے ہیں کیا ہمارے لئے ایسا کرنا جائز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ جو لوگ ہیں یہ ظاہر ہے کہ اپنے لئے تو خریداری نہیں کر رہے ہیں کسی کے وکیل ہیں اور کسی کے بہاب پر ان کے لئے خریداری کر رہے ہیں اور ان کی طرف سے رقم ادا کر رہے ہیں تو اصول یہ ہے کہ وکیل جیسے معاملہ کرے گا جتنے پر کرے گا موکل کو وہ صاف صاف بتانا ضروری ہے اگر وکیل کے ساتھ کوئی رعایت ہوئی ہے تو وہ رعایت بھی موکل کی طرف جو پرنسپل ہوتا ہے جو اصل خریدار ہوتا ہے اس کو بتانا اور اس کی طرف وہ رعایت منتقل کرنا یہ ایک لازم چیز ہے اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے لئے کچھ اور ریٹ لگائے اور اپنے لئے کچھ رعایت حاصل کر لے یا یہ کہ غلط بیانی کرے جیسے کہ انہوں نے بات کی ہے تو اس کسی چیز کی گنجائش نہیں یہ ایک واضح بات ہے اس صورت میں جو بھی حقیقی ریٹ ہوگا وہی بل میں لکھوانا ہوگا اور وہی اصل مالک کو بتانا ہوگا اور اس کو دوسرے طریقے پر بھی امادہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے دیکھے یہ معاملہ ایسا کیا لوگ ایسا بھی کرتے ہیں تو ان کو اگر صورتحال بتائی جائے تو ہو سکتے وہ اپنی مرضی سے ان کے ساتھ تعاون کرے اس معاملے میں اگر بڑے پیمانے کے کاروبار ہے تو ان کے لئے بڑا مسئلہ نہیں ہوگا لیکن ان کو بات صاف صاف بتانی ہوگی اس طرح کے جو غلط بیانی ہے تحریری طور پر یہ ناجائز ہے حرام ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال ہے سائل کا نام نہیں ہے کہتے ہیں قومی بچت ایک ادارہ ہے جو لوگوں کے پیسے جمع کرتا ہے اور اس سے کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ پاکستان کی فلاحب بہبود میں استعمال ہوتا ہے تو اس پر جو پروفٹ آتا ہے کیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے دیکھیں اس معاملے کے جو نیچر ہے آقت کا اسی کو دیکھا جائے گا اس کو نہیں کہ وہ پیسہ آگے کہاں استعمال ہوتا ہے ظاہر ہے جو آدمی سوت پر قرض لیتا ہے تو وہ بھی پیسہ کسی کارامت مقصد میں ہی استعمال کرتا ہے زائے تو نہیں کرتا وہ بھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پیسہ آگے کہاں استعمال ہو رہا ہے اصل جو ان کا معاملہ ہو رہا ہے سیونگ سیٹیفیکیٹ والوں کے ساتھ جو معاملہ ہے ان کے جو وہ ہے مطلب متعلقین ہیں ان کو جو پیسے دینے والے ہیں ان کا معاملہ ایک سودی معاملہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے اور ان پیسوں پر ایک متعین رقم فیکسٹ اماؤنٹ جو ہے وہ بطور نفع لیا دیا جائے گا یہ بات تے ہوتی ہیں آگے اس سے کوئی سرکار نہیں ہوتی کہ یہ پیسہ خرچ ہوتا ہے کس مقصد میں قومی مفاد میں یا کسی اور چیز میں تو یہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے تو چونکہ ان کے معاملے کا جو اصل نیچر ہے وہ سودی ہے تو وہ ناجائز ہی رہے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آگے استعمال کہا ہوتا ہے بہت بہت شکریہ اگلہ سوال ہے اور وہ سوال ہم لے کر جائیں گے مفت افتخار احمد صاحب کی خدمت میں محمد الفان صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص لوگوں سے یہ کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے مگر اپنی بیوی کے سامنے نہ کہے تو طلاق کا کیا حکم ہے اگر طلاق ہو گئی ہے تو کیا بیوی اسی گھر میں اور بچوں کے ساتھ رہ سکتی ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاق کے حوالے سے یہ جاننا ضروری ہے کہ طلاق کے لیے بیوی کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے کہ طلاق تب واقع ہو کہ جب بیوی سامنے ہو اگر اس نے اپنے طور پر کسی مجلس میں طلاق بیوی کے حوالے سے دے دی ہے تو وہ طلاق ہو گئی ہے اور اسی کی وہ خبر دے رہا ہے تو اس سے طلاق ہو چکی ہے گو کہ بیوی کو بعد میں علم ہو جائے دوسری بات جو انہیں نے پوچھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میابی والے تعلق کا خطرہ نہ ہو تو پھر تو وہاں رہنے کی گنجائش ہے پردے کے ساتھ لیکن اگر اس کا ادنا سا بھی امکان ہے کہ اس قسم کے خطرات ہو سکتے ہیں تو پھر اکٹے رہنا ایک گھر میں وہ پھر صحیح نہیں ہوگا جائز نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ آپ کا اور اگلا سوال ہے محمد رکمان صاحب کا ملائشیا سے اگر کسی لڑکی کا نکاح ہو جائے مگر رخصتی نہ ہوئی یہ اور لڑکی کو طلاق ہو جائے تو کیا اس کے لیے عدد گزارنا ضروری ہوگا یا پھر نہیں اسی طرح اگر شوہر فوت ہو جائے اسی صورت میں یعینہ رخصتی سے پہلے اس میں یہ ہے کہ رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو اس میں پھر عددت نہیں ہے اور ماہر میں یہ تفصیل ہے کہ ماہر جو مقرر ہوا ہے وہ اس کو آدھہ ملتا ہے رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جائے اور اگر رخصتی سے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس میں مہر پورا ملتا ہے اور عدت جو ہے وہ عدت وفات گزارنی پڑتی ہے اس میں بہت بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال وفتین عویداللہ صاحب کی خدمت میں ہے اور وہ پوچھا ہے عبداللہ صاحب نیڈیس میں ہسٹل میں رہتا ہوں ہمارا دھوبی واشنگ مشین میں کپڑے دھوتا ہے اس کو جو پاک کپڑے دیے جائیں گے اس کا کیا حکم ہوگا اور ناپاک کپڑوں کا کیا حکم ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دھوبی کو جو کپڑے دیے جاتے ہیں اگر وہ پاک کپڑے ہیں تو ٹھیک ہے دلوانا جائز ہے اور اگر ناپاک کپڑے ہیں تو اس میں بہتر یہ ہے کہ پہلے جو ہے اپنے کپڑے خود وہ پا کر کے پھر ان کے حوالے کیے جائے تاہم اگر اسی علت میں اس کے حوالے کیے گئے ہیں اور یہ یقین ہے کہ وہ ظاہر ہے مشین میں دونے کے بعد جس طرح عام کپڑے لوگ صحیح دوتے ہیں اس طرح دوتے ہوں گے تو پھر یہ کپڑے پاک ہو جاتے ہیں اور اگر وہ اس کا احتمام نہیں کرتا ملکہ مشین میں جس طرح ڈال کے تھوڑے سا پانی میر دو لیا اور پھر صحیح طریقے سے وہ نجس پانی نہیں نکالتا تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ وہ کپڑے پاک نہیں ہوں گے چھیک بہت شکریہ اگلا سوال اور وہ ہے زنیرہ صاحبہ کا حافظہ بات ہے میری عمر اٹھائیس برس ہے مجھے پانچ سال سے گھٹنوں میں مسئلہ ہے جس کی وجہ سے زمین پر پاؤں فولڈ کر کے نہیں بیٹھ سکتی لہذا میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوں اور سجدہ سامنے میں اس پر کرتی ہوں کیا میرے لئے اس طرح سے نماز پڑھنا جائز ہے کہ اگر زمین پر وہ بیٹھ سکے پاؤں فولڈ کے وغیر اور اسی حالت میں سجدہ کر سکے تو پھر ان کو زمین پر اسی حالت میں بیٹھ کر سجدہ کرنا ہوگا اور اگر اس طرح بھی نہ کر سکتی ہو تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہے بہت بہت شکریہ حضرت مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں آئیں گے اور یہ پھر کسی نے نام نہیں لکھا ہے تو نام اپنے ضرور لکھا کریں سوال کے ساتھ بہت آپ کی نوازش ہوگی یہ کہتے ہیں جی کہ پرویڈنٹ فنڈ آفیس میں آفیسر کے طور پر کام کرنا کیسا ہے جی پرویڈنٹ فنڈ میں جو اضافہ ملتا ہے اس کو اگرچہ اور فعام میں سود کہا جاتا ہے لیکن شریح حوالے سے اسود نہیں ہے اس کی مختلف توجیہات ہیں جس کا یہ موقع نہیں ہے لیکن بہرحال اسود کے رقم نہیں ہے جب اسود کے رقم نہیں ہے تو اس آفیس میں کسی بھی عہدے پر کام کرنا جائز ہے چھیک کہ بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال ہے اور وہ ہم سے پوچھا محمد کیفی صاحب نے انڈیا سے ہیوی ڈیپوزٹ پر گھر لینا کیسا ہے ہیوی ڈیپوزٹ پانچ لاکھ روپے ہے اور گھر کا اصل کرایہ پانچ ہزار روپے ہے اگر میں گھر کا کرایہ صرف پانچ سو روپے دیتا ہوں اور ہیوی ڈیپوزٹ پانچ لاکھ روپے ہے تو کیا یہ میرے لئے جائز ہے بس اس صورت میں انہوں نے جو ہیوی ڈیپوزٹ دیا ہے ظاہر ہے یہ قرض کے طور پر ہیں اسری طریقے سے ہے کہ جس گھر کا کرایہ پانچ ہزار ہے اس کی جگہ یہ پانچ سو یا اس سے کم جو معروف کرایہ ہے اس سے کم دیتا ہے کوئی بھی مقدار دیتا ہے تو معروف کرایہ سے کم دینا یہ بھی ایک نفع کی صورت ہے اور یہ قرض کے بلبوتے پر یہ حاصل کر رہا ہے تو کل قرض جر نفع کی صورت ہے اس میں شامل ہے لہٰذا یہ بھی صورت کے حکم میں ہے ناجائز ہے اسی صورت میں اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو ان کو جو معروف کرایہ ہے اس جگہ کا وہ پورا کرایہ ادا کرنا ہوگا اس سے کم ہی نہیں کر سکتا بہت بہت شکریہ آپ کا اگلہ سوال اور وہ ہم سے پوچھا ہے ایک خاتون صاحبانے میری ایک دوست انڈیا میں رہتی ہے اسے وہاں کی عالمات نے بتایا ہے کہ ہومی پیتھک کی دوائیں طریقہ علاج سب حرام ہے تو درست سننایا ہے نہیں ہے درست نہیں ہے یہ الکوہل کے وجہ سے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے تو الکوہل کے جو دوائیاں ہیں ان کا اصول یہ ہے کہ اس میں جو شامل الکوہل ہے وہ اگر کجور اور انگور اور اس کے جو ماخوزات ہے اس سے اگر وہ بنا ہوا نہیں ہے الکوہل تو اس کا خارج استعمال جائز ہے پاک ہونے کی وجہ سے اور داخل استعمال بھی دواء اور علاج کے طور پر جائز ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا استعمال بطور علاج ہی بوقت ضرورت ہی کیا جاتا ہے تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ہونے پہ تک جو عدریات ہے اس کا استعمال جائز نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک آدمی کے پاس دو آپشن ہے اور اس میں اس کا جو مقصد ہے جو شفا کا حصول ہے وہ دوسری دواء سے بھی اسی طرح حاصل ہو جاتا ہے جیسے کہ الکوہلک دواء سے ہوتا ہے تو اس کے لئے پھر ضروری ہوگا کہ وہ دوسری دواء استعمال کریں لیکن جہاں علاج کی ضرورت ہو اور ڈاکٹر تجویز کریں تو وہاں استعمال کرنا جائز ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی ضرورت نہیں بہت بہت شک مفتی فخار احمد صاحب آپ کی خدمت میں حبیبو رحمان صاحب کا سوال لاہور سے اگر شوہر کا دو تین سال سے بیوی سے کوئی رابطہ نہ ہو اور پھر وہ اسے طلاق دے دے تو کیا پھر بھی بیوی پر عدد گزارنا لازم ہوگا یا نہیں اس میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر ان کی ملاقات ہو چکی ہے خلوت کے ساتھ تو اس کے بعد دو تین سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ اگر وہ اکٹے نہ بھی رہے ہوں اور وہ دور سے ہی طلاق بجوا دے تو تب بھی بہرحال اس میں عدد لازم ہے یہ شریعت کا حکم ہے صحیح بہت شکریہ اگلے سوال ہے شفیق اللہ صاحب کا بشاور سے ایک متعلقہ عورت ہو اس کی ایک بیٹی ہو اس متعلقہ عورت سے ایک آدمی نکاح کرے اس آدمی کی یہ دوسری شادی ہو اور پہلی بیوی سے اس کا بیٹا بھی ہو اب کیا اس لڑکے کا نکاح اس لڑکی سے درست ہوگا یہ نہیں جی یعنی ان کا مطلب یہی ہے کہ شوہر کے پہلے بیوی سے وہ ہے اور وہ جو بیوی آئی ہے اس کے پہلے شوہر سے کوئی بیٹی ہے جی تو ان دونوں کا بس میں نکاح ہو سکتا ہے کوئی حال اجنیس چھیک بات شکریہ آپ مفتین عبیداللہ صاحب آپ کی خدمت میں آئیں گے سوال پوچھا ہے اتر پردیش سے ایک خاتون ہے انہوں نے کیا بالوں کو جوڑا بنا کر بالوں کا اس سے نماز ہو جاتی ہے جی نماز ہو جاتی ہے بلکہ افضل اور مستحف طریقہ یہ ہے کہ بالوں کو باندھ کر اس طرح جوڑا بنا کر وہ نماز پڑے البتہ یہ خیال رکھے کہ وہ جو پیچھے باندھتی ہے اس طرح گدی پر اس طرح اس طرح سے باندھ لے اس طرح سر کے اوپر جو باننا جیسے کوہان نمہ ہو اس سے حدیث میں ممانات آئی ہے وہ تو ناجائز ہے تو وہ طریقہ اختیار کر لے اگلے سوال ہے ابو بکر صاحب اگر چار رکھت نماز میں تیسری رکھت میں تحیات میں بیٹھ گئے مگر تین بار سبحان اللہ کی مقدار سے پہلے یاد آ جانے پر کھڑے ہو گئے تو کیا سجدہ صحف کرنا ہوگا یا نہیں جب اتنی جلدی کھڑے ہو گئے ہیں تو سجدہ صاحب لازم نہیں بہت شکریہ اگلے سوال ہے محمد یوسف صاحب کا ملتان سے اگر کوئی اثر کی نماز جماعت سے آدھا پونہ گھنڈا پہلے پڑھ لے اور اسے بعد میں پتہ چلے کہ ابھی تو آزان ہی نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے یا ہو گئی نماز بس دیکھیں اگر یہاں پر وقت داخل ہو گیا ہو تو اگرچہ آزان نہ ہوئی ہو تو نماز پڑھنے کی صورت میں نماز ہو گئی ہے لہٰذا اثر کی نماز میں دوبارہ امام کے ساتھ شرکت کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ پھر وہ نفل نماز ہو گئی اور اثر کے بعد چونکہ نفل نماز نہیں پڑی جاتی تو امام کے ساتھ نماز میں شریک نہ ہو اور اگر یہ معلوم ہوا جیسے نقشوں سے معلوم ہو سکتا ہے کہ وقت ہی داخل نہیں ہوا تھا تو ظاہر ہے پھر نماز نہیں ہوئی ہے اور جب نماز نہیں ہوئی تو بعد میں امام کے ساتھ نماز میں شرکت کر سکتا ہے شکریہ حضرت مفتی محمد حسین خلیق خیل صاحب اس سب سوال ہے طلحہ احمد صاحب کا کراچی سے کیا ہم اپنی سیونگز کو ڈالر یا ریال میں کنورٹ کروا کر رکھ سکتے ہیں کیونکہ روپے کی قدر روز بروز گر رہی ہے جی ایک رسک منیجمنٹ کے اصول کے تحت تو اس میں حرج نہیں ہے البتہ اس میں ایک بات ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے اس پر پابندی آ جائے اور یہ جو پبلک ایکانومی ہے اس کے لئے نقصان دے ہو ایسا کرنا اور واقعی حکومت کی جو سرکاری آتارٹیز ہے ان کی بات معقول بھی ہو تو پھر اس کو ماننا ضروری ہوگا اس کے خلاف ورزی جائز نہیں ہوگی لیکن اگر ایسی کوئی بات نہ ہو ملکی معیشت کے لئے کوئی نقصان کا پہلو اس میں نہ ہو تو وضاعت خود اس حامل میں کوئی حرج نہیں ہے درست ہے شکریہ آپ اگلا سوال ہے اور وہ سوال پوچھا ہے بنت عزیر احمد صاحب انڈیا سے پلاسٹک کے برطن میں کھانے پینے کا کیا حکم ہے کیا اس کا استعمال شہری طور پر منع ہے نہیں شہران تو کسی بھی پاک برطن کو استعمال کیا جا سکتا ہے البتہ طبی حوالے سے اگر ڈاکٹر کہے مستانت کے نقصان دے ہیں جیسے کہ یہ بات مشہور ہے کہ گرم کہنا پلاسٹک کے برطنوں میں تو نقصان کا باعث ہو سکتا ہے تو اگر اس طرح کی کوئی بات یقینی طور پر ثابت ہو اور مزیر صحیحت ہونا کسی خاص حالت میں خاص طریقے سے مزیر صحیحت ہونا ثابت ہو تو پھر اس کی تپابندی ضروری ہوگی لیکن اہم جو استعمالات ہے اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں بہت شکریہ آپ اگلہ سوال اور وہ مفتی افتخہ رحمہ صاحب کی خدمت میں ہے مصام حمد شمعون صاحب پوچھ رہے ہیں سارنگول سے اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ اگر تُو فلان جگہ گئی تو تجھے قرآن کی قسم ہے لیکن وہ گئی نہیں تو کیا قسم واقع ہو گئی یا کیا حکم ہوگا نہیں اس بارے میں ایک اصولی بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی دوسرے کو قسم دینے سے قسم نہیں ہوتی تو اس لئے بیوی کو دونوں نے کہا کہ دوسرے قرآن کی قسم ہے اگر تُو وہاں گئی یعنی نہیں جانا تو یہ قسم ویسے بھی نہیں ہوئی اصولی طور پر البتہ اتنی بات ہے کہ اگر کوئی کسی کو قسم دے دے تو دوسرے کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ اس کی قسم کی جو ظاہری الفاظ ہے اس کی لاج اگر رکھ لے تو بہتر ہے ٹھیک بہت شکریہ لیکن دوسرے کو قسم دینے سے قسم ہوتی نہیں ہوتی نہیں بہت شکریہ آلیہ صاحبہ حویلیاں سے کیا عورت اپنے بال کندوں کے نیچے سے کٹوا سکتی ہے اس کا شوہر یہ کہتا ہے کہ کندے کے اوپر نہیں کٹوا سکتی ہے نیچے سے تو کٹوا سکتی ہے نہیں نہ کندے کے اوپر سے کٹوا سکتے ہیں نہ نیچے سے کٹوا سکتے ہیں اور حدیث میں اس کی ممانعات بھی ہے اس میں کفار کی عورتوں کے ساتھ بھی مشابہت ہے اور مردوں کے ساتھ بھی مشابہت ہے ٹھیک بہت شکریہ مفتی نبید اللہ صاحب آپ کی خدمت کے سوال ہے محمد صاحب کے طبعی سے اگر جماعت ہو گئی ہو تو فرض نماز مسجد میں پڑھنے کا زیادہ عجر ہے یہ گھر میں کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ مسجد میں فرض نماز پڑھنا گھر کے مقابلے میں ستائیس گناہ بہتر ہے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا یہ افضل ہے اس لئے کہ اس میں بزاعت خود ایک سواب یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھی ہے باقی یہ ہے کہ انہوں نے ستائیس گناہ لکھا ہے تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب جماعت سے پڑھی جائے اگر عام طور پر انفرادی طور پر ہے تو وہ پچیس گناہ سواب ملتا ہے گھر میں تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں اگر کوئی مسجد میں نماز پڑھ لیں حبداللہ صاحب دیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں نماز جنازہ میں چار تکبیریں ہوتی ہیں اور قرات بھی آہستہ ہوتی ہے اگر کوئی پانچ تکبیریں کہے اور قرات بھی زور سے کرے تو یہ جائز ہوگا یا نہیں اور کیا ہم ایسے جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں کہ ایک تو پانچ تکبیروں والی بات ہے تو اجماع اس بات پر ہے کہ نماز جنازے میں چار تکبیریں ہوتی ہیں تو لہٰذا جس امام کے ساتھ وہ شریک ہے جب چار تکبیریں مکمل ہو جائے اور وہ پانچویں تکبیر کا ہے تو پانچویں تکبیر میں اس کے اتباع نہ کریں جب وہ سلام پھیر دے تو ساتھ میں سلام پھیر دے دوسری بات یہ ہے کہ زور سے نماز جنازے میں یہ سنہ اور درود شریف اور دعا پڑھنا تو یہ زور سے پڑھنا بھی ثابت ہے اور سرن آہستہ پڑھنا بھی ثابت ہے لیکن آہستہ پڑھنے کدر ترجی دی گئی ہے دلائل کی تبار سے اور یہی احناف کا مذہب بھی ہے کہ آہستہ پڑھیں گے اس لئے کہ سنہ ہے درود شریف ہے یا دعا ہے ان میں مسنون یہ ہے کہ آہستہ پڑھ لے آدمی تو لہٰذا اگر آہستہ اصل تو یہ ہے کہ آہستہ پڑھ لے کبھی اگر کسی جگہ اس طرح نوبت آ جائے کہ کوئی امام زور سے پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی نماز تو ہو جاتی ہے لہٰذا اس میں شریک ہو سکتے ہیں بہت شکریہ اگلے سوال اور وہ ہے ہم سے پوچھا ہے محمد زاہر صاحب نے منڈی بہاودین سے مفتی محمد حسین خلیل خل صاحب کی خدمت پر یہ سوال ہے گھوڑے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے اسے بس اس سوالے سے حدیث متضاد ہے مطلب کچھ میں حلال ہونے کی بات ہے ابو داود کے جو روایت ہے اس میں منع ہونے کی بات ہے اور فقہا کی آرابی اس کے پیش نظر مختلف ہے تو اخلاصہ بات اس میں یہ ہے کہ مقروح ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے ٹھیک بہت شکریہ تو بس سمخان صاحب لکھنا اسے دانوں پر جو تسویر پڑھی جاتی ہے کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہم نے سنا ہے کہ بیدت ہے یا وہ جو خجور کے دانے کٹلیاں بھی ہوتی ہیں ان پر نہیں بس اصل میں مقصد تو ذکر ہی کرنا ہے اور ذکر کے بعض جو صورتیں ہیں وہ ایک خاص عادت کے ساتھ حدیث میں ثابت ہے کہ دس مرتبہ تین تیس مرتبہ سو مرتبہ تو ظاہر ہے اس کو گننا تو ہوگا تو گننے کے مختلف آلات ہو سکتے ہیں اس میں کسی چیز پر اسرار کرنا یہ تو اس کو بیدت بنا دیتا ہے کہ یہی طریقہ ضروری ہے لیکن اگر اور ذرائع کو بھی اس کی بھی گنجائش رکھی جائے اور اپنی سہولت کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے وہ ہاتھ کے پولوں سے گننا ہے یا تسبیح کے دانوں سے ہے یا گھٹلیوں سے ہے یا جو آج کل ڈیجیٹل تسبیح آئی ہے اس سے ہے تو اس میں سے کوئی بھی چیز بزاعت خود مقصد نہیں ہے ذریعہ ہے ذکر کا اور اصل مقصد ذریعہ ذکر ہے اور اس میں تو کسی کے اختلاف نہیں ہے تو اس کو بیدت کہنا یہ بیدت کی تعریف سے لاعلمی کے دلیل ہیں اس کو بزاعت خود کوئی بھی ضروری نہیں سمجھتا بہت شکریہ محمد افروس آپ انڈیا سے پوچھتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں خواہ کوئی قریب ہو یا دور ہو درست نہیں ہے بات بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں جو بطور موجزہ دی گئی تھی ایک پیغمبر ہونے کی حیثیت سے تو وہ تو ایسی چیزیں تھی جو عام انسانوں کے دسترس میں نہیں تھی اور ان کے پیغمبری کے اظہار اور سچائی کے اظہار کے لیے وہ چیزیں ان کو دی گئی تھی تو موجزات ہے وہ جس بھی چیز کے حوالے سے ہو وہ ثابت ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اس میں دور سے سننے کی بات بھی ہے بعض جگہوں میں بعض جگہوں میں دیکھنے کی بھی ہے لیکن عام جو ان کی زندگی اس پر اگر کوئی ذابطہ بنائے کہ وہ زندگی میں جب بیتے جہاں بیتے دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس سے واقف تھے یا تشریف لے جانے کے بعد جہاں بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہو اس سے ان کی ذاتی گرامی واقف ہوتی ہے تو یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور واضح طور پر خلاف ہے قرآن میں واضح طور پر یہ بات مذکور ہے کہ مجھے علم غیب حاصل نہیں ہے میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں اگر اللہ کی طرف سے وحی ہو تو ایک الگ بات ہے لیکن وحی سے ہٹ کر مجھے کوئی غیب کا علم اللہ نے نہیں دیا تو جب قرآن میں بڑی وضاحت سے بار بار مذکور ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے زندگی اس پر دلیل ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے عقیدے کو خلاف شریعت ہونا ظاہر ہے اور اس کو رکھنے کے کوئی گنجائش نہیں مفتی افتخار احمد صاحب کی خدمت ہے میسز فلوخ صاحب کا صاحبہ کا سوال ہے کراچی سے خواتین کے کنگا کرتے ہوئے جو بال جھڑتے ہیں اس کا صحیح طریقہ ایکار کیا ہے کیا انہیں ڈسکیبین میں پھینک سکتے ہیں یا بعض خواتین انہیں شاپر میں جمع کرتی ہیں اور جو پھر دریا میں پھینکا جاتا ہے ان کو پھر بعد میں یا وہ اکٹے ہو جاتے ہیں تو اس بارے میں صحیح درست طریقہ کیا ہے بس اصل مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے بالوں کا بھی پردہ ہے جیسے کہ اس کے جسم کا پردہ ہوتا ہے تو بال بھی جسم کا حصہ ہے اس کا بھی پردہ ہے اس لئے اصل حکم تو یہ ہے کہ اس کو زمین میں دبا دے اور یا ایک صورت احوان یہ بھی ہو سکتی ہے آسانی کے لئے کہ شاپر میں بن کر کے اس کو بہا دیا جائے تو اس کی بھی وہ ہے لیکن بالکل کھلے اس میں جیسے وہ ہوتے ہیں کچردان وغیرہ وہاں پھینک دیتے ہیں اور اس پر لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے بہت شکریہ بنت حفیظ صاحب اللہور سے پوچھتی ہیں کیا آپ وطر کی نماز میں کوئی مخصوص صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیئے میں نے سنا ہے کہ جو شخص صورت التکاثر صورت الكافرون اور صورت اخلاص پڑتا ہے اس کو کان اور دانتوں کی کوئی بیماری نہیں ہوتی درست سنا ہے بس پہلی بات تو یہ ہے کہ وطر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اکثر معمول تھا وہ پہلی رکعت میں صورت اعلیٰ دوسری میں صورت کافرون اور تیسری میں صورت اخلاص پڑھنے کا معمول تھا اس لئے اکثر و بیستر اگر کوئی اس کا احتمام کرے تو اچھی بات ہے اور اس کے علاوہ جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ صورت تکاثر اور صورت کافرون اور صورت اخلاص تو فی نفسی پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو مخصوص انہوں نے اس کی خاصیت بتائی ہے یہ کبھی کہیں ملی نہیں ہے ملی نہیں ہے آج بلکل ٹھیک عوش ندیم حسن صاحب کلکتہ سے تشہد میں انگلی کی جو حرکت ہے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے کیا اشہد اللہ پر انگلی اٹھانا اور اللہ پر نیچے کر دینا یہ طریقہ درست ہے یا کوئی اور طریقہ ہے پس اس میں آئیمہ اکرام کے کچھ آرام مختلف بھی ہیں اور روایات سے بھی کچھ جو کچھ ملتا ہے تو اس کی بنیاد پر آئیمہ کے آرام مختلف ہیں البتہ احناف نے اس کو ترجی دی ہے کہ لا الہ پر انگلی اٹھائے اور اللہ پر نیچے کر لیں ٹھیک بہت شکریہ لیکن نیچے کرنے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ اس کو نیچے رکھے نہیں بلکہ چکھا دے چکھا دے آئیم ٹھیک حلکہ بنا کے یوں حلکہ بنا کے ٹھیک نمازیوں کے سامنے سے گزرنا جائز ہے یہ بھی بتا دیجئے کہ نمازیوں کے کتنا آگے سے گزرنے کی گنڈائش ہوتی ہے بس بڑی مسجد یہ ہے کہ تین سو چونتیس مربع میٹر سے اگر کم مسجد ہے یعنی تقریبا ساڑھی چونتیس یعنی تین سو چونتیس اشاریہ چار پانچ ایک جو تقریبا ساڑھی یعنی ساڑھی تین سو وہ بنتے ہیں اس سے اگر کم مربع میٹر کی مسجد ہے تو وہ چھوٹی مسجد کہلاتی ہے اس میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے تو مطلقاً گزرنا جائز نہیں ہوگا اور اگر تین سو چونتیس مربع میٹر یہ اشاریہ لکھا ہے میں نے تین سو چونتیس اشاریہ چار پانچ ایک مربع میٹر یا اس سے زیادہ مسجد بڑی مسجد ہے تو اس میں دو صفے چھوڑ کر یعنی موضع قیام سے دو صف چھوڑ کر گزر سکتے ہیں جس کی آسان تحدیدیہ ہو سکتی ہے کہ جہاں نمازی کڑا ہے اس سے آٹھ فٹ کا فاشلہ چھوڑ کر گزر سکتے ہیں بہت شکریہ اس کو آسانی سے کیسے سمجھیں گے کیونکہ جس مسجد میں دو صفوں ساگے سے گزرنے کی گنجائش ہوگی تو وہ یقینی طور پر تین سو چھوڑ نہیں نہیں ایسے ضروری نہیں ہے اس کی ایک آسان تعبیر ایک مرد میں نے حساب کیا تو ساڑ بئی ساڑ فٹ ساڑ بئی ساڑ فٹ ہو مسجد یا اس سے بڑی ہو ٹھیک یعنی ساڑ فٹ لب آئی ساڑ فٹ چھوڑ آئی جی جی تو وہ اس حساب میں بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں پھر یہ ہے کہ سامنے سے دو صف چھوڑ گزر سکتے ہیں اور اگر ساڑ بئی ساڑ فٹ سے کم ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ چھوٹی مسجد کے اس میں آئے گا گو کہ اس میں چھ سات آٹھ صفیں بنی گئی ہیں لیکن وہ اس رقبے سے کم ہے تو اس میں پھر سامنے سے گزرنا جائز نہیں ہوگا سترے کے بغیر سترے کے بغیر بہت شکر مفتی عفیداللہ صاحب السوال ہے ایک محترمہ خاتون صاحبہ کا میرا بیٹا بارہ سال کا ہے کیا میں اس کے ساتھ جماعت میں یا عمرے پر جا سکتی ہوں سفر کر سکتی عمرے کے سفر کے لئے یا دیگر سفر کے لئے محرم کا ہونا ضروری ہے اور وہ بالغ ہو یا قریب البلوخ ہو سمجھدار ہو اگر قریب البلوخ سمجھدار بچہ ہے تو جا سکتی ہے اور اگر یہ صفت نہیں ہے تو پھر نہ جائیں شکریہ اگلا سوال اور وہ سوال آپ کی خدمت میں ہے کاشف عزیز صاحب کا دہلی سے کیا احرام کی حالت میں حضو یا حسل کرنے کے بعد سر کو تولیے سے پہنچ سکتے ہیں یہ سر ڈھانپنے کے حکم میں تو نہیں آئے کہ اگر کوئی جلدی سے اس طرح خوش کر لے یعنی جلدی جلدی میں تو اس سے سر ڈھانپنے کے حکم میں یہ نہیں آتا اور نہ کوئی چیز لازم ہوتی ہے لہٰذا کوشش یہ کرنے چاہیے یعنی بہتر یہ کہ باقاعدہ اس کو سر پر رکھ کر اس طرح نہ کریں جس کی وجہ سے صدقہ لازم ہو بلکہ جلدی جلدی میں اس سر کو خوش کر لیں یا چہ رہو تو اس سے تولیے سے خوش کر دیں بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہے ابو حزیف صاحب کے مدینہ منورہ سے اگر کوئی عمرہ کی ادائیگی کے بعد حلق کیے بغیر اور احرام کھولے بغیر حرم کی حدود سے نکل جاتا ہے اور اپنے مقام پر آ کر حلق کروایا ہے تو کیا اس کے لئے کوئی دم بغیر ہوگا یا جی آہ چونکہ حدود حرم میں یہ حلق ضروری تھا لیکن جب یہ حدود حرم سے نکل گئے ہیں اور اپنی جگہ جا کر وہاں پر حلق کروایا ہے تو دم ان کے ذمہ لازم ہوگا جو حدود حرم میں ہی زبا کرنا لازم ہے ٹھیک بہت شکریہ یہ مفتیم حسین صاحب کسی نے سوال نہیں پوچھتا پچھلے دنوں کے عمرہ کر گئے ہم آئے تھے احرام مسجد عائشہ سباندھا تھا اب لوگ پریشان کر رہے ہیں کہ عمرہ نہیں ہے وہ دوبارہ قضاء کرنے پڑے گی جی کچھ لوگ یہ بات تو کر رہے ہیں لیکن غلط ہے مسجد عائشہ بقاعدہ ایک مقاد ہے عمرہ کرنے والوں کے لئے اور اس میں مرد اور عورت کا بھی کوئی فرق نہیں ہے مرد بھی وہاں سے حرام بان سکتے ہیں عورتیں بھی بان سکتی ہیں تو اس میں کسی شبے کی ضرورت نہیں ہے صحیح بات یہی ہے کہ وہاں سے عمرہ ہو جاتا ہے اور جو دوسرے لوگ کی بات ہیں وہ بھی بنیاد بات ہے جی جی بہت بہت شکریہ تینوں معاسس مکرم مہمانوں کا آج کی سوالات مکمل ہوئے میں نام لے رہی ہوں آج جلدی سے جن حضرات کی سوالات آج کی پروگرام میں تھے عبدالوحاب صاحب مکرمہ اور دو سوال تو نامی نہیں محمد کیفی صاحب انڈیا تلہ احمد صاحب کراچی بنت ازہر احمد صاحب انڈیا محمد صاحب انڈی بہت دین تبسم خان صاحب لکھنو محمد افروس صاحب انڈیا محمد ارفان صاحب ملتان محمد رکمان صاحب ملائش شیعہ حبیب الرحمان صاحب لاہور شفیق اللہ صاحب پشاور محمد شمون صاحب صاحب سالنپور آلیہ صاحب حویلیا میسس فروق صاحب اکر راچی بنت افی صاحب لاہور ندیم حسن صاحب کلکتہ محمد صاحب بنگلہ دیش عبداللہ صاحب انڈیا زنیرہ صاحب حافظ آباد ایک خاتون اتر پردیش سے اوبکر صاحب ساؤنباد سے محمد یوسف صاحب ملتان محمد صاحب اگر دبائی عبداللہ صاحب بریرہ غازی خان ایک خاتون صاحب اور اور کاشف عزیز صاحب دہلی اور ابو حزیفہ صاحب مدینہ مرہورہ ناظرین مہترم بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل رہنے کے لئے کر آپ سے ملکات کرتے ہیں انشاءاللہ رزیز تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ